سٹاک مارکیٹ کی بھرماستر سٹیٹیجی جس میں نہ ہی چارٹ پیٹنز نہ ہی پرائز ایکشن اور نہ ہی سپورٹ اینڈ رجیسٹنس کو یوز کرنے کی ضرورت ہے یہ سٹیٹیجی میں آپ کو تین پارٹس کے اندر سمجھاؤں گا پہلا دوسرا اور تیسرا اور پھر میں آپ کو اس سٹیٹیجی سے پیسہ کمانے کا طریقہ بتاؤں گا تو شروع کرتے ہیں پہلے پارٹ سے یہ سمجھنے سے پہلے کہ آپ کو اس کو یوز کیسے کرنا ہے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ بھرماستر سٹیٹیجی ہے کیا اس بھرماستر سٹیٹیجی کو کچھ لوگ ایک آٹومیٹک سٹیٹیجی بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں نائنٹی نائن پرسنٹ کام لوگ کرتے ہیں اور ہمیں صرف ایک پرسنٹ کام کرنا ہوتا ہے اس سٹیٹیجی کو کوئی بھی یوز کر سکتا ہے اور اس کی پرڈکشن پاور بہت زیادہ ہے یعنی کی سٹیٹیجی سے پہلے پتہ لگایا جا سکتا ہے کی مارکٹ اوپر جائے گا یا پھر مارکٹ نیچے جائے گا اور اس سٹیٹیجی کا نام بھرماستر سٹیٹیجی آیا ہے بھرماستر ہتھیار سے ہندو گرانتھوں میں لکھا ہوا ہے کی بھرماستر ایک بہت ہی خطرناک ہتھیار ہے اگر اس کو صرف ایک بار ایکٹیویٹ کر دیا جائے تو یہ پورے دنیا کو ختم کر سکتا ہے اور اس دنیا میں موجود جتنے بھی جیو جنتوں ہیں ان کو ختم کر سکتا ہے لیکن اس کو ایکٹیویٹ بہت ہی کم لوگ کر سکتے ہیں اور ایسا ہی ہے سٹیٹیجی کے ساتھ میں جیسے بھرماستر ہتھیار پوری دنیا کو ختم کر سکتا ہے ویسے ہی آپشن ٹریڈنگ کی بھرماستر سٹیٹیجی سٹاک مارکٹ میں موٹی کمائی کروا سکتی ہے لیکن جیسے بھرماستر ہتھیار کو کچھ گنے چنے لوگ ہی استعمال کر سکتے ہیں ویسے ہی اس اپشن ٹریڈنگ کی بھرماستر سٹیٹیجی سے کچھ ہی لوگ موٹی کمائی کر سکتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کیا آپ ان گنے چنے لوگوں میں آ پاؤ گے اب میں نے آپ کو اس سٹیٹیجی کے پہلے پارٹ میں یہ سمجھا دیا ہے کہ یہ سٹیٹیجی ایکچول میں ہے کیا اب میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ اس سٹیٹیجی کو یوز کرنے کے لیے ایکچول میں کرنا کیا پڑے گا اور پھر اس ویڈیو کے دوسرے اور تیسرے پارٹ کے بعد میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ اس سٹیٹیجی سے پیسہ کیسے کمانا ہوتا ہے اس ویڈیو میں میں کچھ بھی پرموٹ نہیں کرنے والا ہوں کہ آپ اس پرڈکٹ کو یوز کرو یہ دوسرے سے اچھا ہے یا پھر یہ فلانے پرڈکٹ کو یوز کرو یہ پوری دنیا سے ہی اچھا ہے میں اس میں اپنا ایک honest opinion دے رہا ہوں watch list بنانے کے لیے آپ online بہت ساری ویب سائٹس کا یوز کر سکتے ہو جس کا normally ہم یوز stocks یا پھر indexes کے charts دیکھنے کے لیے کرتے ہیں یا پھر app store یا پھر play store کے اوپر ایسے بہت سارے apps آتے ہیں جن پر ہم stock market کے stocks اور indexes کے charts دیکھ سکتے ہیں اور last میں وہ option جو آپ کو سب سے زیادہ پسند آئے گا وہ ہے آپ کے broker کا app اگر آپ نے بلو بدماش broker کے اندر اپنا ڈیمیٹ اکاؤنٹ نہیں کھلوا رکھا ہے تو آپ کے broker کے app میں ایک watch list بنانے کا option جرور ہوگا اس کے 80 سے لے کر 90% chance ہیں تو watch list بنانے کے لیے آپ کو ان تینوں میں سے کسی بھی چیز پر جانا ہے اور وہاں پہ ایسا ایک watch list کا option کھول لینا ہے یہ watch list کا option کھولنے کے بعد میں آپ کو ایسی ایک watch list دیکھنے لگ جائے گی لیکن ہمیں اس watch list کا use نہیں کرنا ہے یہ جو آپ کو watch list دیکھے گی یہ ہمارے کام کی نہیں ہے ہم ایک نئی watch list بنانی ہے کیونکہ ہم اس watch list کا ہی use کرنے والے ہیں پیسہ کمانے کے لیے تو سب سے پہلے آپ اس watch list کو delete کرو ایکے کر کے جتنی بھی اس میں چیزیں ہیں سب ہی کو delete کرو کیونکہ وہ سب چیزیں جو آپ کو watch list کے اندر دیکھ رہی ہوں گی وہ ہیں جرنل پبلک کے لیے لیکن ہم use کرنے والے ہیں بھرماستر strategy کو اس لیے ہم بہت ساری custom چیزیں اس کے اندر add کرنے والے ہیں watch list بنانے شروع کرنے کے لیے آپ کو یہاں پہ ایک section کو add کرنا ہے ان section کو ہم اس لیے use کرتے ہیں تاکہ ہم اس strategy کو use کرتے ہوئے پورے mind سے clear رہیں اور بڑے ہی simple طریقے سے اس strategy سے پیسہ کما پائیں یہ section کو add کرنے کے بعد آپ کو اس section کو rename کرنا ہے اور rename کر کے یہاں پہ لکھ دینا ہے index index کے آگے آپ مالک یا پھر صاحب بھی لکھ سکتے ہو کیونکہ دیہاڑی تو یہی دینے والے ہیں تو چلو یہ تو میں نے کہا مجاک میں اگر آپ یہ لکھنا چاہو تو لکھ سکتے ہو نہیں تو میں تو اس کو ہٹانے والا ہوں تو یہاں پہ میں نے index کو add کر دیا اب stock market میں جاتر لوگ جو پیسہ کماتے ہیں وہ indexes کے دھروہی کماتے ہیں تو چلو اب ایک ایک کر کے اس کے اندر indexes کو add کرنا شروع کرتے ہیں اس میں index add کرنے کے لئے یہاں پہ ایک add symbol کا option ہوگا ہمیں اس کو دبانا ہے اور یہ دبانے کے بعد ہمیں کافی ساری چیزوں کی لشٹ یہاں پہ دکھنے لگ جائے گی لیکن ہمیں یہاں پہ صرف کام کی چیزیں ہی add کرنی ہیں سب سے پہلے میں یہاں پہ سرچ کرتا ہوں bank nifty کو تو یہاں پہ میں نے bank nifty کے آگے والے plus کے option کو دبا کر bank nifty کو یہاں پہ add کر لیا لیکن market میں صرف یہ bank nifty نہیں ہے بلکہ اس کا ایک جڑوہ بھائی اور ہے تو یہاں پہ میں nifty 50 کو بھی add کر لیتا ہوں اب دوستو ویسے تو یہ دونوں ہیں جڑوہ بھائی جیسا bank nifty کرتا ہے ویسا ہی nifty کرتا ہے bank nifty اوپر جاتا ہے تو nifty بھی اوپر جاتا ہے اور bank nifty نیچے جاتا ہے تو nifty بھی نیچے جاتا ہے لیکن کئی بار آپ کو گھروں کا حساب دو بتائیے لوگائیوں کی بجائے سے کئی بار ان کے اندر خٹ پٹ ہو جاتی ہے اور دونوں تھوڑا سا آگے بیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں لیکن ان دونوں کا بھائی چار پورا پکا ہے تھوڑے جتنی زیادہ چیزوں کو ایڈ کریں گے اتنا ہی زیادہ ہماری سٹیٹجی سے پیسہ کمانے کے چانسز بڑھ جائیں گے تو یہاں پہ میں باقی انڈیکس کو بھی ایڈ کرتا ہوں تو یہاں پہ میں ایڈ کر لیا سین سیکس کو کچھ روک فن نفٹی کے اندر بھی کام کرتے ہیں تو میں نے یہاں پہ ایڈ کر لیا فن نفٹی کو اور اگر آپ اور بھی کئی انڈیکس کے اوپر جائیں گے یا پھر نیچے جائیں گے یہ کرنے کے لیے یہاں پہ آپ کو ایک اور سیکشن کو ایڈ کرنا ہے اور اس سیکشن کو بیچ میں آگیا ہے اس کو کھینچ کے نیچے لیانا ہے اب آپ میں سے جو لوگ بیگنر ہیں وہ پوچھیں گے سر یہ components ہوتا کیا ہے components کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے parts مالو الان مسکر راکٹ ہے تو اس کے باہر کے جو ونگز ہوتے ہیں یعنی جو باہر کے پنک ہوتے ہیں وہ ہوں گے اس کے components کیونکہ وہ اس کے parts ہیں اگر وہ نہ ہو تو راکٹ اڑ نہیں سکتا یا پھر ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ان ونگز کی وجہ سے وہ راکٹ کام کرتا ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے انڈیکس کے انڈیکس کے ساتھ جوڑی ہوئی ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اس انڈیکس کے price کو influence کرتی ہیں جن کی وجہ سے اس انڈیکس کا price اوپر نیچے جاتا ہے نیفٹی 50 کے price کو influence کرتے ہیں نیفٹی 50 کے stocks تو چلو اب ایک ایک کر کے ان سبھی کو add کرتے ہیں نیفٹی کا جو سب سے بڑا stock مانا جاتا ہے ریلائنس کو تو میں نے یہاں پہ ریلائنس کو add کر لیا کئی بار تو جب ریلائنس کے اندر ایک بڑی moment آتی ہے تو نیفٹی 50 کے اندر بھی ایک بہت بڑی moment آ جاتی ہے تو اب میں یہاں پہ infosys کو add کر لیتا ہوں اب نیفٹی 50 کے اندر اور بھی کافی سار stocks ہیں تو میں یہاں میں یہاں پہ add کر لیتا ہوں اب آپ کہ مہندر اور بہت بڑی کمپنی ہے تو میں یہاں پہ نیفٹی 50 کے جو سب سے بڑے stocks ہیں وہ یہاں پہ add کر لیے لیکن میں اس کے اندر بینکس نہیں کیے اس کی وجہ میں آپ کو آگے ویڈیو کے اندر بتاتا ہوں اب میں نے یہاں پہ نیفٹی 50 کے سب سے بڑے stocks کو add کر لیا لیکن اب آپ کا سوال ہوگا کہ سر نیفٹی 50 ہے نام سے وضا چل رہا ہے کہ اس کے اندر 50 stocks ہیں تو یہاں پہ آپ نے 50 companies کے stocks کو add کیوں نہیں کیا دوستو اس چیز کو میں نے دو وجہوں سے کیا پہلا ہم simply strategy کو use کر پائیں اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ہمیں 50 companies کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ پتہ لگانے کے لیے کہ نفٹی 50 کہا جائے گا ان 5 stocks سے ہی ہم موٹا موٹا پتہ لگا سکتے ہیں کہ نفٹی 50 کہا جائے گا کیونکہ یہی stocks زیادہ نفٹی 50 کو influence کرتے ہیں یہاں تک اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کام ہو گیا تو ایسا نہیں ہے یہاں پہ آپ کو ایک اور section کو ایڈ کرنا ہے اور اس section کا نام آپ لکھنا ہے bank nifty components تو یہاں پہ میں bank nifty components اس کا نام لکھ کو کونسے stocks influence کرتے ہیں یہ پتہ لگانے کے لئے میں نے یہاں پہ bank nifty components سرچ کر لیا گوگل پر تو یہاں پہ میں ایک search result کھولتا ہوں جیسے کی سب سے پہلے HDFC bank دوسرے number پہ ICICI bank تیسرے number پر Axis bank چوتھے number پر کوٹک مہیندرہ bank اور پھر پانچ وے نمبر پر state bank of india یعنی sbi تو اب ہمیں ایک ایک کر کے ان سبی کو watch list کے اندر add کرنا ہے اب کچھ لوگ پوچھیں گے کہ اس کے اندر HDFC bank سب سے اوپر کیوں ہے دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ bank نفٹی کا سب سے بڑا bank HDFC bank ہے اب یہ سنتے ہی نا آپ میں سے کچھ لوگوں میں سنی دیول کی اسے کم ہے ICIC کا اور اس طریقے سے شیئر کم ہوتا رہے گا ان banks کے اندر تو اب میں یہاں پہ ایک کر کے banks کو add کرتا ہوں سب سے پہلے میں ایڈ کرتا ہوں HDFC bank کو کیونکہ کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا جب HDFC bank اوپر جاتا ہے تو اسی کے ہمارے index ہو گئی nifty 50 components ہو گئی اور bank nifty components ہو گئی اب ہم یہاں پہ کچھ ایسی sections کو add کرنا ہے جو کی strategy کی power کئی گنا بڑھا دیں گے اگلے section کا نام ہمیں رکھنا ہے global markets اور اس کے اندر ہم global markets کو add کریں گے اب میں آپ سب سے بڑی companies کا index ہے basically آپ یہ مان سکتے ہو کہ dow jones america کا nifty 50 ہے جیسے nifty 50 کے اندر top 50 companies ہیں ویسے dow jones میں بھی america کی top 50 companies ہیں دوسرا S&P 500 S&P 500 میں america کے top 500 companies ہیں تیسرے نمبر پہ آتا ہے NASDAQ index NASDAQ اس کے سارے stocks ہیں اور last میں آتا america کا سب سے بڑا index DEX تو شلو اب ایک ایک کر کے ان سبی کو trading view کے اندر ایڈ کرتے ہیں اور ان کو ایڈ کرتے ہوئے میں آپ سبی کی importance بھی بتاتا ہوں یہ جو dow jones ہے اس سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ america کا actual میں mood کیا چل رہا ہے کیونکہ اس کے اندر america کے top 30 company ہیں یہ جو s mp 500 ہے اس کے اندر 500 stock ہونے کی وجہ سے یہ index یہ بتا دیتا ہے کہ actual میں پورے america کا mood کیسا ہے positive ہے یا negative ہے اور یہ nas neck ہے یہ پیسہ کمانے کے اندر کافی کام آتا ہے اور last میں یہ جو decks ہے یہ بتا دیتا ہے کہ پورے europe کا mood محول کیسا ہے تو میں نے اس کو ایڈ کر لیا تو یہاں پہ ہمارے global markets ہو گئے اب اس last section میں ہم کچھ ایسی چیزیں ایڈ کرنے والے ہیں جس کو ایڈ کرنے ہم کچھ ایڈ کریں لیکن ہم چیزیں ایسی ایڈ کریں جس سے ہمیں کافی زیادہ فائدہ ہو تو اب میں ایک ایک کر کے یہاں پہ ساری چیزوں کو ایڈ کرتا ہوں سب سے پہلے میں یہاں پہ ایڈ کرتا ہوں نیسلے کو کافی ٹائم پہلے گوتم اڈانی کر لیتا ہوں بریٹش پاؤنڈ کو ایڈ کر لیتا ہوں امریکن ڈالر کو ایڈ کر لیتا ہوں اور لاشٹ میں انڈیا وکس کو ایڈ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ ہماری وچ لسٹ اور اس ویڈیو کا پہلا پارٹ پورا ہوا لیکن ابھی تو ہمیں اس ویڈیو کے سے اپنی سپیڈ کو دسگونہ کر سکتے ہیں مارکیٹ کے موڈ کو پہچان سکتے ہیں مارکیٹ میں آنے والے ڈائیو ورجنس کا پتہ لگا سکتے ہیں اور سب سے پہلے یہ جانتی ہیں کہ ہم اس سے اپنی سپیڈ کو دسگونہ کیسے کر سکتے ہیں اس وچ لسٹ سے کا پتہ چل گیا تیسرے سیکنڈ میں سینس سیکس کا پتہ چل گیا چوتھے سیکنڈ میں ریلینس کا پتہ چل گیا پانچ میں سیکنڈ میں انفوس کا پتہ چل گیا اور چھٹے سیکنڈ میں ایچ ڈی اپسی بینک کے پرائس کا پتہ چل گیا وچ لسٹ میں جتنی چیزوں کو ہم نے ایڈ کیا ہے ان کو اگر گنے تو ہم میں پتہ چل تیس وچ لسٹ کے اندر ٹوٹل پچیس چیز ہیں اور ہم ہر چیز کا پتہ ایک سیکنڈ کے اندر لگا سکتے ہیں اس کے حساب سے ہم پچیس چیز چیز کے پتہ پچیس سیکنڈ کے ساتھ میں یہ لڑکی بھی ہے اور آنکھوں پر سنگلاسز بھی ہیں مطلب کول آدمی اب یہ نارمل آدمی نے کسی چیز کا پرائس دیکھنا ہے تو یہ کیا کرے گا یہ سوچے گا کہ گوگل کیا پر سرچ کر لیتا ہوں اس سے مجھے فلانی چیز پرائس کا پتہ چل مطلب اس کا کتنا ٹائم ویشٹ ہوا صرف ایک چیز کا پرائس دیکھ نے میں آگر اس سے کہہ دیا جائے کہ تجھے دس چیز کا پرائس دیکھ دیکھ نا ہے تو اس کو وہ کرنے میں ایک گھنٹا لگ جائے گا کیونکہ بیچ میں کچھ اور دیکھ دیکھ نے لگ ہوتا ہے کہ آپ اس مارکیٹ کے موڈ کا پتہ لگا سکتے ہو اور یہ موڈ کا پتہ بھی آپ لوگوں سے کئی گناہ جیدہ پتہ لگا سکتے ہو اور یہ بھی آپ باقی لوگوں سے کئی گناہ جیدہ کر سکتے ہو اب یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس مارکیٹ کا موڈ امریکہ کے سٹوک مارکیٹ کی پانسو سب سے بڑی کمپنیز ہیں اب دیکھو پانسو کمپنیز ہیں یہ تو مال لیا اب یہ بھی تو سمجھو کہ ہر ایک سٹوک کو الگ الگ دس چیزیں بیس چیزیں سو چیزیں انفلینس کرتی ہیں لیکن ہم صرف ایک چھوٹا سا نمبر دس کا پکڑ کے چلتی ہیں یعنی یہ پانسو اس کے اندر سٹوک ہیں اور دس چیزیں ہر سٹوک کو انفلینس کرتی ہیں تو یعنی کہ نمبر آیا پانچ ہزار کا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے سیم پی فائیو ہنٹریٹ کا پتہ لگایا تو ہم نے ایو ایس اے سٹوک ہم نے پچیس ہزار چیزوں کا ڈاٹا صرف پچیس سیکنڈ میں دیکھ لیا اور اگر ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ مان لو ریلائنس نیچے چل رہا ہے انفوس نیچے چل رہا ہے ایچ ڈی ایپ سی بینک نیچے چل رہا ہے جو ایس ایم پی فائیو ہنٹریٹ نیچے چل رہا ہے نیچے چل رہا ہے اب میں یہ نہیں کہ رہا ہوں کہ نیچے چل رہا ہے نورمل میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اگر ہم نے مان لو ان سب چیزوں پر کلک کر کے ایک ایک سیکنڈ میں ہر چیز کا پتہ لگایا کہ وہ چیز اوپر چل رہی ہے یا نیچے چل رہی ہے ہم نے پتہ لگایا کہ بینک نفٹی نیچے چل رہے نفٹی نیچے چل رہے سینسیکس نیچے چل رہے اور ریلینس نیچے چل رہے اسی طریقے سے سب چیزوں کا ہم نے پتہ لگایا اور پچیس چیزوں کا ڈاٹا دیکھنے کے بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ مارکیٹ کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ نیگٹیو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ کا موڈ نیگٹیو ہی ہے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مورک بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ نے یہاں پہ کوئی دیکھ بھی لیا چارٹ پیٹن جو کی انڈیگٹ کر رہا ہے کہ مارکیٹ کے اندر بہت تگڑی تیجی آنے والی ہے مارکیٹ تیجی کے ریکارڈ توڑ دے گا بہت زیادہ اوپر چلنا شروع ہو جائے گا تو آپ اس چیز سے انفلوینس نہیں ہوں کیونکہ آپ پتہ ہے کہ مارکیٹ کا موڈ ہے وہ نہیں ملا کہ مارکیٹ کے اندر ایکچول میں جو موڈ ہے وہ پوزیٹی ہے یعنی کی بینک ایف ٹی وی اوپر جا سکتا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات اس ویڈیو کے تیسرے پارٹ میں کریں گے اور اس سے میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ مارکیٹ میں ہم چیزوں کا یوز کر کوئک مارکیٹ میں ٹریڈ سے پیسہ کیسے کم سکتے ہیں تو چلو بڑھتے ہیں ویڈیو کے تیسرے پارٹ میں جس میں آپ یہ بتاؤں گا ہم اس سٹیٹیجی سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں اور پیسہ کیسے کم سکتے ہیں اس ووچ لسٹ سے ہیں جیسے کی نفٹی ففٹی نفٹی ففٹی انڈیا کا سب سے بڑا انڈیکس ہے اور ایک ایسی چیز کو لیتے ہیں جو کہ اس سے چھوٹی ہوتی ہے اور وہ پاورفول چیز اس چھوٹی چیز کی اثر ڈالتی ہے جیسے کی نفٹی ففٹی بینک نفٹی کی اثر ڈالتا ہے اس لئے آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ جب ایک دم سے نفٹی ففٹی اوپر چلنے لگتا ہے اور جب نفٹی نیچے آنے لگتا ہے تو بینک نفٹی بھی چال دل دیتا ہے یعنی یہ جیسا نفٹی کرتا ہے لیکن اگر آپ لگ رہا کہ دونوں کی چال ہم پیسہ کما سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے ان جڑوا بھائیوں کے اندر جب لڑائی ہوتی ہے تب ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں ڈائیورجن ٹریڈنگ سے ڈائیورجن ٹریڈنگ کا چلو میں آپ کو ایک بہت جوڑ دار اگزامپل دیتا ہوں یہ چارٹ ہے سات نومبر کا گیارہ بج کے 39 منٹ کو ایک ریڈ گینڈل بنی اور یہاں پہ بینک نفٹی میں آپ دیکھو گیارہ بج کے 39 منٹ پہ یہاں پہ ریڈ گینڈل بنی سیم ویسا ہی موو یہاں پہ آیا اس بیریش مومنٹ میں لاشٹ جو ریڈ گینڈل نفٹی نے بنائی وہ تھی 11 51 پر بینک نفٹی نے ریڈ گینڈل بنائی وہ بھی تھی 11 51 پر اور یہ سیم میلیریٹی آپ کو ہر ٹائم پہ دکھے گی تو نفٹی 50 میں یہ لمبی ساری ریڈ گینڈل بنی 9 بج کے پندرہ منٹ کو اور بینک نفٹی کے اندر کب بنی 9 بج پندرہ منٹ کو بلکل سیم مومنٹ آیا مطلب یہ منٹ ٹو منٹ ایک دوسرے کو کوپی گرتے ہیں لیکن کئی بار ان کا یہ جڑاؤ ٹوٹ جاتا ہے جیسے کی اب بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اسی ٹوٹے ہوئے جڑاؤ میں پیسہ کمانے کا موقع تھوڑ آسا میں دوسرے کو کوپی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی طرح ہی چلتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ دیکھو کیا ہوا ہے ان دونوں کی ڈائیورجن کا 80% ٹائم تو صرف ان کی کی کینڈلز کا کلر دیکھ ہی پتا چل جاتا ہے جیسے کہ یہاں پہ دیکھو دونوں کے اندر شاندار اور 9.45 کو تیسری ریڈ کینڈل بنی اور ایگزیکٹل یہاں پر پہلی ریڈ کینڈل بن گئی تھی 9.39 کو لیکن بینک نفٹی میں پہلی ریڈ کینڈل کب بنی آپ دیکھو یہاں پہ پہلی ریڈ کینڈل اس میں بنی 9.45 کو یعنی کی اس ٹائم پہ بینک نفٹی نفٹی سے 6 منٹ پیچھے چل رہا تھا اور یہاں پہ جیسا کہ نفٹی 50 نے 6 منٹ پہلی بتا دیا تھا کہ مارکیٹ کے اندر گراوٹ آنے والی ہے اور نفٹی نے گرنا شروع کر دیا تھا اس کے بعد میں ہوا کیا اب چلو دیکھتے ہیں بنک نفٹی یہ نیچے جانا شروع کر دیا ہے صرف یہ سمپل چیز نہ ہم نے یہاں پہ کسی کینگل شٹک پیٹرن کا یوز کیا نہ سپورٹ ریجیشنس کا یوز کیا اور نہ ہی کسی امپورٹنٹ لیول کا یوز کیا لیکن تب بھی ہم گراوٹ کو پہلے پرڈیٹ کر پائے اگر جائے گی اس لئے ڈائیورجن ٹریڈنگ کے اوپر میں کور ویڈیو بنانے والا ہوں اگر ہمیں ڈائیورجن ٹریڈنگ سے پیسہ کمانا ہے تو ہمیں بار بار بینک نفٹی نفٹی ان دونوں پر شفٹ کرتے رہنا پڑے گا اگر ہم اس چیز کو کرتے رہیں گے کمبینیشن یوز کر سکتے ہیں کچھ لوگ نفٹی ففٹی کے کمپوننٹس کو یوز کرتے ہیں انٹر لنگ ٹریڈنگ کے لئے اور ان کی مدد سے ٹریڈ کرتے ہیں نفٹی ففٹی کے اندر کچھ لوگ بینک نفٹی کے اندر کے شٹاکس کے چارٹ دیکھتے ہیں بینک نفٹی کو آپ کو بتاتا ہوں مان لو ایک دم سے ہی 80 90% گلوبل مارکٹ سے نیگٹی ہو گئے سب کے اندر گراوٹ آنی شروع ہو گئی تو اوپیس سی بات ہے اس کا اثر پڑے گا ہمارے انڈیا کے انڈیکس کے اوپر اور بینک نفٹی اور نفٹی دونوں کے اثر پڑے گا تو ان سے بھی پڑکٹ کیا جا سکتا ہے کہ مارکٹ کے اندر گراوٹ آئے گی یا پھر تیجی اگر یہ سب اوپر جانے لگ گئی تو ہمارے انڈیکس بھی اوپر جا سکتے ہیں نفٹی ففٹی کے شٹوکز جیسے ریلائنس انفوس ایٹی سی ہندوستان یونی لیور ایک دم سے نیچے جانے لگتے ہیں بھاری ان کے اندر گراوٹ آنے لگتی ہے لوگ بھاری ماترہ میں اپنے شیئرز کو سیل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمیں پتا چل جائے کہ نفٹی ففٹی کے اندر ایک تگڑی گراوٹ آ سکتی ہے کیونکہ نفٹی ففٹی کے اندر یہی کمپنیا تو ہیں انہی کمپنی کے شیئر پرائز کے بیس پر نفٹی ففٹی کا پرائز چلتا ہے اس لیے اگر ہم ان میں ایک بہت تگڑی تیجی یا پھر بہت تگڑی گراوٹ کو سپورٹ کر لیتے ہیں تو ہم اس سے بھی تگڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور یہ چیز بینک نفٹی میں کام کرتی ہے اگر مان لو HDFC بینک میں ایک دم سے ایک بہت بری خبر آگئی جس سے شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے HDFC بینک کی امیج خراب ہو گئی تو اوبیس سی بات ہے HDFC بینک شیئر پرائز گرنے لگ جائے گا سب سے بڑا بینک ہے بینک نفٹی کے اندر تو اس کا اثر بینک نفٹی کے اوپر بھی پڑے گا لیکن اگر اگر اٹھا ہوتی آگئی تو ہم HDFC بینک کو پہلے پرلیٹ کر پائیں گے کہ اس کا سٹاک پرائز اوپر جانے لگے گا تو اس کا اثر بینک نفٹی کے اوپر بھی دکھے گا اور بینک نفٹی بھی اوپر جانے لگے گا تیسرا طریقہ ہے پیسہ کمانے کا Trading on News Trading on News کرنے کے لیے ہمیں ایک چیز کو فالو کرنا پڑتا ہے آپ کو سب سے پہلے اپنا ایک structure بنانا پڑے گا سب سے پہلے آپ کو یہ جانا پڑے گا کہ ہو کیا کچھ لوگ فل ٹائم ٹریڈنگ کرتے ہیں کچھ لوگ سٹوڈنٹ ہیں وہ ٹریڈنگ کرتے ہیں اور کچھ لوگ آفیس جاتے ہیں وہ بھی ٹریڈنگ کرتے ہیں اس کے حساب سے آپ کو calculate کرنا پڑے گا کہ آپ کے پاس میں دن کے اندر کتنا ٹائم ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر کام کرنے کے لئے اگر آپ آفیس جاتے ہو تو شاید آپ کے پاس میں صرف ایک گھنٹہ ہو دن کے اندر ٹریڈنگ کرنے کے لئے اگر آپ ایک سٹوڈنٹ ہو تو شاید آپ کے پاس دو گھنٹے ہو ٹریڈنگ کرنے کے لئے اور اگر آپ ایک فول ٹائم ٹریڈر ہو تو آپ کے پاس میں دس گھنٹے ہو سکتے ہیں ٹریڈنگ کرنے کے لئے اس کے حساب سے آپ کو اپنے دن کا ایک کچھ ایسا نہیں ہے کہ بہت جار ٹائم لگانا ہے ہر چیز کو دیکھنے کے لئے صرف ایک سیکنڈ لگانا ہے اور اس طریقے سے پچی سیکنڈ کے اندر پچی سیجن دیکھ لینی ہے جب آپ ایسا کروگے تب آپ کو پورے دن میں بہت ساری اپورجنیٹیز دکھیں سکتے ہو کہ میں ہر ایک گھنٹے کے اندر مارکیٹ کو دیکھوں گا یعنی کہ آپ اپنے حساب سے ٹائم گیپ کو سیٹ کر سکتے ہو ووچ لیسٹ کو دیکھنے کے اور یہ کر کے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہو ٹریڈنگ آن نیوز کر کے یعنی ماللو ایک دم گوتم اڈانی کے کسی سٹاک کے اندر ایک بہت نیوز آگئی تو پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ مارکیٹ کے اندر ایک تگڑی گراوٹ آنے والی ہے کیونکہ پہلے بھی جب گوتم اڈانی کے سٹاک کے اندر گراوٹ آئی ہے اور یہی چیز کام کرتی ہے ہر سٹاک میں ہر انڈیکس میں اور ہر طریقے کی چیز میں جو کی مارکیٹ کے اندر اگزشٹ کرتی ہے اور یہی چیز کام کرتی ہے ہر سٹاک میں انڈیکس میں گلوبل مارکیٹس میں جن جن چیزوں کو بھی ہم نے واش لسٹ کے اندر ایڈ گیا ہے تو آپ کو اس چیز کو سپوٹ کرتی رہنا ہے کہ مارکیٹ کے اندر ایک دم سے کسی نیوز کی وجہ سے کوئی تکڑا مومینٹم آیا ہے گیا اگر آیا ہے تو ہم بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور لانش تو طریقہ ہے اس سے پیسہ کمانے کا وہ ہے ایموشن ٹریڈنگ یعنی کی مارکیٹ کے ایموشن کو سمجھ کر ٹریڈ کر نا یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اور یہ بہت جیدہ پاور فل کیوں ہے وہ چلو میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے watch list کے اندر موٹی 25 چیزوں کو ایڈ گیا ہے 25 چیز میں ایک چیز SMP 500 بھی ہے SMP 500 کی میں بات کیوں ہوتی ہیں جو کی اس share کے price کو effect کر سکتی ہیں تو یعنی SMP 500 کا مطلب ہے 5000 ایسی چیزیں جو SMP 500 کو effect کر سکتی ہیں یعنی اگر ہم نے SMP 500 کا دیکھ لیا کہ SMP 500 کے اندر گراوٹ آ رہی ہے تو یعنی ہم نے 5000 چیزوں کا data دیکھ لیا اور صرف ہم نے SMP 500 کو اپنی watch list کے اندر add کیا نہیں ہے ہم نے کی 25 چیزیں add اگر ہر چیز مان SMP 500 کی طرح نہیں ہے ہر index کو 5000 چیزیں effect نہیں کرتی تو اب یہ تو سمجھ کے چلو کہ ہر index کو 1000 چیزیں effect کرتی ہوں 1000 کو ملٹیپلائی کیا جائے 25 چیزوں سے تو یعنی کہ اگر ہم نے 25 چیزیں دیکھ لی watch list میں تو یعنی کہ 25 000 چیزوں کا data دیکھ لیا اور یہ جان لیا کہ وہ سبھی چیزیں negative ہیں یا پھر positive ہیں اور یہ چیز کتنی powerful ہے وہ بھی سمجھو یہ اتنی powerful اسے لیے ہے کیونکہ آپ 25 000 چیزوں کا data دیکھ لیا ہے اگر آپ نے ان سبھی چیزوں کو دیکھ کے یہ پتہ لگا لیا کہ market کے اندر گرابٹ کا emotion ہے تو آپ چھوٹی موٹی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ چارٹ کے اوپر چکولا چارٹ پیٹن دیکھ بھی لوگے جو کی تیجی کی طرف indicate کر رہا ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مارکیٹ کے اندر اپریٹر مرخ بنانا چاہ رہا ہے کیونکہ مارکیٹ کے اندر emotion تو گرابٹ کا ہے اور اگر آپ نے ٹی وی پر دیکھ لیا کہ فلانی کمپنی کے پرموٹر کی بیٹی اپنے ڈرائیور کے ساتھ میں بھاگ گئی اور اس کو ڈھوننے کے لیے اس کمپنی کا پرموٹر کام کر رہا ہے اس کی وجہ سے وہ اپنی کمپنی کے اندر کام نہیں کر پائے گا تو آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ یہ بھی فالتو کی نیوز ہے اس سے اس کمپنی کے پرائیس کی اوپر یا پھر کسی بھی چیز کے پرائیس کی اوپر کوئی فیکٹری نہیں پڑنے والا کیونکہ مارکیٹ کا ایموشن ہی نیگٹیو ہے یعنی اگر آپ نے ان سبی چیزوں کو دیکھ یہ فائنل کر لیا کہ مارکیٹ کا جو ایموشن ہے وہ نیگٹیو ہے تو مارکیٹ کا ایموشن نیگٹیو ہی ہے آپ کی بات کو کوئی انسان غلط نہیں ثابت کر سکتا جتنا ٹائم ان 25 ہزار چیزوں کا ڈاٹا پوزیٹیو نہیں ہو جاتا اور کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں ایموشن ٹریڈنگ سے بنا رکھی ہیں جن کے اندر وہ یہ لکھتے ہیں کہ مارکیٹ کا ڈاٹا پچھلے دنوں کے حساب سے کتنے پرسنٹ نیگٹیو ہے اب یہ کتنے پرسنٹ وہ کیسے نکالتے ہیں یہ آپ کیسے نکال سکتے ہو یہ سب ہم اگلی ویڈیو سکتے جانیں گے لیکن اس طریقے سٹوک کا پرائز اور وہ اپنے ڈاٹا کے اندر یہ بھی نکالتے ہیں کہ فلانے سٹوک کا پرائز جب 0.57% اوپر گیا تھا تو انڈیکس 0.23% اوپر گیا تھا اور یہ چیز مارکیٹ میں پچھلے ایک مہینے کے اندر کتنی بار ہوئی ہے ایسی دھیر ساری چیزیں وہ نکالتے ہیں جس سے وہ مارکیٹ کا ایکزیکٹ پتہ لگا لیتے ہیں کی مارکیٹ کے اندر ایکچول ایموشن کیا ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کی مارکیٹ کے ایموشن کو پہچاننے کے لیے یہ سب چیزیں کرنی 10% بھی نہیں ہے مارکیٹ کے اندر 90% تو آپ ایموشن کو صرف واش لیسٹ سے ہی پہچان سکتے ہو تو کچھ روح ایسا کرتے ہیں جو کی پہلے پتہ لگا لیتے ہیں ان سب چیزوں کو دیکھ کے مارکیٹ کا جو ایموشن ہے وہ نیگٹیو ہے اور پھر بینا دیکھے مارکیٹ کے اندر گرابٹ کی چار چیزیں میں نے اب آپ کو پیسہ کمانے کے لیے بتائی ہیں ان میں سے ہر چیز کے بارے میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا اور اس میں اگزیکٹ بتاؤں گا کہ اس چیز میں یہ چیز کر کے پیسہ بن سکتا ہے اور یہ جو ویڈیو آپ کو سکرین کے اوپر دیکھ رہی ہے یہ میری فیوریٹ ویڈیو ہے یہ ویڈیو آپ کی جندگی بھی بدل سکتی ہے تو اس کے اوپر کلک کرو اور اس کو دیکھو